اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز لائک سسکرائب کمنٹ جرور اور بیل آئیکن جنرور پیس کر لیجئے جس سے فیچر کینے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ہیلو سٹوڈینٹ ویلکم ان اولڈ بک اکیٹ شریج این سی آر ٹی تین کلاس اس میں میں آپ کو تین کلاس کے سائنس کی کمپلیٹ گائیڈنس دوں گا اور میرے اولڈ بک اکیٹ چینل سے جڑیے جس سے کی آپ کو اپنا پورس کمپلیٹ کرنے میں کافی ہیلپ رہے گی آج ہم بات کرنے والے ہیں سپیشلی بائیولوجی جس میں چیپٹر سکس ہے لائف پروسس آج ہم جانیں گے لائف پروسس ہوتا جائے ہم کیسے پتہ لگائیں کون بیکتی لائب ہے اور کون بیکتی لائب ہے مطلب کہنے کا یہ ہوا کون جیبت ہے اور کون جیبت نہیں ہے اگر کوئی ڈاغ بھاگ رہا ہے جو گائے ہے وہ چوئنگ کر رہی ہے اور کوئی مین ہے یا کوئی آدمی ہے جو کیا کر رہا ہے کہیں پر چیک رہے تو we know that these are living beings اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ہم جان جاتے ہیں کہ یہ جو بیکتی ہیں living ہے یعنی ان میں جیون ہے یہ جیویت ہیں what if the dog or the cow or the man were asleep اگر جو dog ہے cow ہے man ہے اگر وہ سو رہے ہیں تو کیا if would still think that they were alive تب بھی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کی وہ alive ہیں but how did we know that we see them breathing and we know that they are alive تب ہم ان کو اس پرکار سے جانیں گے کہ جب وہ سانس لے رہے ہوں گے تو اس کے دوارہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ alive ہیں what about plant لیکن plants کا کیا how do we know that they are alive کیا ان کے بارے میں ہم کیسے پتہ لگیں گے کہ وہ alive ہیں یا وہ جیویت ہیں we see them green some of us will say کیا وہ green ہے but what about plants that have leaves of color other than green اگر ہم سوچیں کی جو green ہے وہ alive ہے ٹھیک ہے لیکن جو green نہیں ہے اور color کے ہیں ان کا کیا they grow over time so we know that they are alive تب ہم جانیں گے کی وہ کیا کرتے ہیں growth کرتے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کی وہ alive ہیں some will say in other words we tend to think we tend to think of some sort of moment either growth related or not as common evidence for being living but a plant that is not visible growing is still alive and some animals can breathe without visible movement so using visible movement as the definition characteristic of life is not enough that means that means جو plants grow کر رہا ہے یا جو بیکتی سانس لے رہا ہے یا کوئی بیکتی جو movement کر رہا ہے کیا یہ سارے features کو دیکھ کر ہی ہم مان لیں گے کہ وہ alive ہے یا وہ جیویت ہے یہ enough نہیں ہے یہ بہت زیادہ یعنی اسی یہ evidence completely right نہیں ہے تو اب ہم آگے جانیں گے movement movement over very small skull will be invisible to the neck eye movement of molecules for example ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے body ہے اس کے اندر invisible جی نے ہم آنکھوں سے نگن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ان کے اندر molecules movement کرتے رہتے ہیں تو اب example کی طور سمجھتے ہیں is this invisible molecules movement necessary for life کیا جو invisible molecules ہیں وہ ہماری life کے لئے بہت جروری ہیں if we ask this question to professional biologist اگر ہم یہ question اگر ہم یہ question ایک biologist سے پوچھیں تو وہ کیا کہے گا they will say they will say yes وہ کہے گا yes بالکل یہ ہماری life کے لئے بہت جروری ہیں اب کس پرکار سے جروری ہیں اس کو ہم جانتے ہیں in fact in fact biologism do not soak any molecular movement in them until they infect some cell اب ہم جانتے ہیں کہ biologism بہت 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 بڑی controversy ہے کی virus کیا alive ہے یا alive نہیں ہے یعنی وہ живit ہے یا نہیں ہے یہ آج تک controversy بنی ہوئی ہے کیونکہ biologism جب کسی بھی infect کرتا ہے جی بھی جی material ہے وہ infect کرنے کے لیے activate ہو جاتا ہے اور جب وہ body کے پاس یا کسی بھی جی بھی پرانی کے نئی contact میں جاتا تو کیا کرتا ہے وہ ایسی پڑھا رہے گا اسی لئے اسے ہم دونوں کی بیج کی قڑی کہہ دیتے کہ یہ جی بہت بڑی ہے لیکن controversy بہت بڑی کی ہے ابھی تک clarify نہیں کہ یہ جی یا مرد ہے ہمارے لئے جو مولیکل مومنٹ ہے وہ کیوں ضروری ہے ہماری لائف کے لئے کیوں ضروری ہے ہم پیچھے کی کلاس میں پڑھا ہے جو ایک organism ہوتا ہے وہ ایک بال organized structure ہوتا ہے جو اس کا شریر ہے جو بہت ہوتی طریقے سے ایک بال organized structure ہے کے دور بنی ہوئی ہے they can have tissue tissue have cell have small component in them that mean جو ہماری body ہے اس کے اندر کیا ہے tissue ہے اور tissue ہماری cell سے بنی ہوا ہے tissue ہے tissue بنی ہوا ہے اور tissue کی سے cell سے بنی ہوا ہے اور cell جو ہماری بہت سارے چھوٹے چھوٹے component سے بنی ہوئی ہے and so on اب ہم بات کرنے والے یہ جو ہم نے جانا کہ کوئی بھی tissue جو ہوتا ہے اس کے بعد tissue بہت سارے سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے اور جو سیل ہوتی ہے بہت سارے بہت چھوٹے چھوٹے اس کے بعد ایک complete organized structure بنتا ہے because of them effect of the environment اور کیونکہ ہمارا جو بات اب رہنے اس کا effect ہماری باڈی پہ پڑتا ہے this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time اگر ہمارا جو ایک body ہے ہمارا جو organized structure وہ nature نے بنایا ہے اور اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس میں ٹوٹ فوٹ ہوتی رہتی breakdown ہوتا رہتا ہے اگر اس کو maintain نہ رکھیں کیونکہ ہمیں اپنی body maintain رکھنا پڑتا ہے تب ہماری body survive کر پاتی if order breaking down the organism will no longer be alive اگر breaking down کو ہم ہو جاتا ہے اور step body maintain نہ کرے تو جارہ time تک جیویت نہیں رہ پائے گا سو سو لیوینگ آرگین کریچرز مجھ کیپ من ریپیرنگ ان مینٹیننگ دیر سٹیکچر اسی لیے جتنے بھی جیویت پرانی ہیں وہ اپنے body کے اندر ان کے جو سریر کے اندر ٹوٹ فوٹ چلتی رہتی اور مینٹیننگ کا پروسیس بھی چلتا رہتا ہے پیر یہ پروسیس چلتا رہتا ہے جتنے بھی ہمارے body کے سٹیکچر ہیں وہ سارے کے سارے molecules سے بنے ہوتے ہیں اور جتنے بھی یہ molecules ہیں ہمارے body کھا رہتے رہتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہم کھے کھا رہے ہوتے ہوتے سب ٹائم میں ہماری body میں یہ moment ہوتا رہتا ہے what are the maintenance process in living organism let us explore آگے ہم جاننے والے جو maintenance process ہے ایک organism میں کس پرکار سے چلتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے پہلے ایک پیس جو اس میں دیا گیا ہے پہلا پہلا کافی important تو نہیں ہے لیکن ہماری جانکار کے لئے جروری ہے کی ہمیں پہلے جاننا جروری ہے کی کیا ہے تو ہم نے جانا کی life process کیا ہوتا ہے تو اب جو میں اس کے آگے بات کروں گا وہ what are life process اس کو جانیں گے next class میں Thank you for watching thank you for watching my channel and please like subscribe and share